آدم شماری مانیٹرنگ کمیٹی کا آج اجلاس محترم عیاض لطیف پلیجو صاحب کے راجگاہ پہ ہوا اور اس میں جو اس ملک میں چھٹی آدم شماری جو کرائی گئی اس میں جو وسیع پیمانے پہ جو دھاندلی اور گھر شماری میں جو دھاندلی کا طریقے کار کیا گیا اس پہ غروشار کیا گیا اس کے علاوہ سندھ میں کے دو بڑے مسائل جس میں اس وقت جو پچھلے سال بند ٹوٹے تھے جس کی وجہ سے آدھی سندھ ڈوب گئی تھی اس کی مرمت نہ ہونے اور اس کا کام نہ ہونے پہ تشویش کی گئی اور اس کے علاوہ جو سندھی زبان کو قومی زبان کے درجے کے لیے ایک موم چل رہی ہے اس پہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے اس رویے پہ سخت تنقید ہوئی اور اظہار تشویش کیا گیا کہ باوجود یہ کہ سندھ کی نمائندگی کی حیثت سے وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ایسی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کی زبانوں کو قومی زبانوں کا درجہ دیا جائے جس میں سندھی ایک جس میں مکمل عدب ہے صحافت ہے اور شہر و شہری ہے اور مکمل ایک زبان ہے اس کو یہ نہ درجہ دینے پہ بہت تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آدم شماری منٹرنگ کمیٹی کے پہلے فیز کا دورہ جس میں ڈسٹرک تھٹا بدین اور ٹنڈے محمد خان کے بعد اگلے اگلا پروگرام چاک آؤٹ کیا گیا ہے جس میں چودہ پندرہ اور سولہ تاریخوں کو تین ازلا سندھ کے اور ازلا جس میں ہیدر آباد ٹنڈو الائیار میر پرخاص اور عمر کوٹ ازلا کا ایک دورہ ہوگا یہ رسل مومنٹ کا یہ ایک تسلسل ہے جس کو جاری رکھا جائے گا اور اس طریقے سے ہم ایک پوری سندھ میں اس پروگرام کو مکمل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے یہ جو مسائل جس میں ہمارے زبان کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ یہ بندوں کی مرمت نہ ہونا حکومن نے کہا تھا کہ ہم تیس جون تک سارے کر لیں گے ہم ان کو اتباہ کرتے ہیں کہ اگر تیس جون کو تک آپ نے بندوں کی مکمل کام نے کیا تو اس کے بعد ہم حق رکھتے ہیں کہ اس کو تحریک کو کہاں تک بھی بڑھا جا آپ پھر دوسرے سال سندھ کے لوگوں کو ڈبونا چاہتے ہیں کیا آج پانی آ گیا ہے آج بندوں کی مرمت کا کام پوری طریقے سے نہیں ہو پایا ہے آج بھی گڑو براج سے اوپر کا جو بند ہے پروٹیکٹیو جو ہے وہ وہ ٹوٹ گیا ہے باوجود اس کے کہ ابھی کوئی اتنا پانی نہیں آیا نہیں آیا ابھی سپر پلڈ نہیں آیا لیکن ابھی ٹوٹ گیا ہے یہ کارکردگی اور یہ نائل ہی ہے آپ کی اور اس پہ شدید تنقید کی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس رابطہ کمیٹی کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو جن کا کل میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد وہ اس پروگرام کی تفصیلاتیں کریں گے گے کس طریقے سے اس کے پروگرام آن ہوں گے اس کے ممبران ہیں ڈکٹر دودو مہری صاحب آصف بالادی صاحب روشن بلوچ صاحب مختیارہ بازی صاحب مولانا آزم جہانگری صاحب اور اسلم بلوچ صاحب اور ڈکٹر مراد بلوچ تو یہ ملکے روشن برامان بلوچ روشن برامان بلوچ روشن برامان بلوچ اس کے علاوہ جولائے کے مہینے میں عدیبوں اور دانشوروں کی کانفرنس بھی بلائی جائے گی اور اس کے علاوہ پورے سندھ کے ہاں سندھ کے سابق کاؤنسلر نازم اور اس کے علاوہ جو بھی نمائندے ہوں گے ان کے اجلاس بلائی جائے تاکہ ان کی بھی رائے جانچی لی جائے کہ اس آدم شماری کے مرحلے میں ان کے کیا 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 کانسنس ہیں کیا کیا باتیں ہیں جو اس کے نمائندے رہے ہیں تو یہی آج کی میٹنگیں میں تئی ہوئی ہیں باتیں میں آپ کے سامنے ہوں اور اگر کوئی سوال جواب ہوگا تو ضرور دیں گی دوستو بس یہی ہے میں شکر گزار ہوں ساری آدم شماری مانیٹرنگ کمیٹی کے دوستوں کا انہوں نے ٹائم نکالا اور اس وقت آدم شماری کے جو ہمارے کانسنس ہیں وہ سندھ کے عوام کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ جو بجیٹ آیا ہے اگر صحیح آدم شماری کی گئی ہوتی ہے آج سے دس سال پہلے تو اس بجیٹ میں سندھ کے عوام کے اشیوز کو اسی طرح ایڈریس کیے جانے کے امکانات ہو سکتے تھے اگر ان کی صحیح پاپولیشن آتی سندھ حکومت کو اس بجیٹ میں کیا مل رہا ہے کیا ملنے جا رہا ہے اس میں ان کی نا اہلی کا بھی تعلق ہے اور سندھ کی صحیح گھر شماری اور آدم شماری نہ ہونے کا بھی تعلق ہے سندھ کا ہر باشندہ مرکز سے ایک روپیہ بھی کرز نہ اٹھانے کے باوجود مرکز پہ اس وقت ساٹھ بلین ڈالرز کا کرز ہے بیرون ملک اور ایک سو سترہ بلین ڈالرز کا کرز ہے ڈومیسٹک ایک سو سٹھ سٹھ ارب ڈالرز کے اس کرزے میں پاکستان کے ہر شہری کی طرح سندھ کا ہر شہری ترہسی ہزار روپے کا مکروز ہے آپ سب بھی جو صحافی بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک ہزار روپے بھی کبھی نہیں لیا وہ آلمی طاقتوں کے آگے آپ سب کے جانب سے کرز لے چکی ہے حکومت یہ اگر اعداد و شمار اس میں سندھ کے عوام پہ کرز تو مسلط کیا جائے گا جو پاکستان کی حکومت لے گی مگر وسائل کی تقسیم میں سندھ جو پیٹرول پیدا کرتا ہے جو گیس پیدا کرتا ہے جس کے پاس بندرگاہ ہے وسائل کی تقسیم میں اس کو کچھ نہیں ملے گا اس لیے اس گھر شماری کے مرحلے کو رد کرنے کے لیے ہم آج جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ آج ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گھر شماری کے اس عمل کو رد قرار کیا جائے ہم صرف اس لیے نہیں نکل رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بیدار کریں ہم آپ کے توسط سے جو مختلف ازلا میں جا رہے ہیں آدم شماری مانیٹرنگ کمیٹی ایک دفعہ پھر آج اپنے مطالبے کو دوراتی ہے کہ یہ جو گھر شماری ہوئی ہے اس کو سندھ کا عوام رد کر چکا ہے اس کو کروائیں گے اس گھر شماری کے مرحلے پہ دارو مدہ رکھنے والی اس آدم شماری کو ہم قبول نہیں کریں گے چونکہ ہم اس گھر شماری کو رد کر چکے ہیں اس لیے آگست اور سپٹمبر میں جو بھی آدم شماری کروائی جائے گی اس کو ہم رد کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے ابھی کہا میں دوراتا ہوں تیس جون تک آدم شماری مانیٹرنگ کمیٹی ڈیڈ لائن دے رہی ہے کے سیف نہ بنایا گیا اور ٹوڑی اور غوثپور اور آقل آگانی اور کوٹ آلموں اور سپریو اور ملاقاتیار ان تمام بندوں کو محفوظ نہیں بنایا گیا تو تیس جون کے بعد آدم شماری مانیٹرنگ کمیٹی اپنی حکمت اعملی تیہ کر کے ایک تحریک کی جانب جا سکتی ہے جس کے نتائج حکومت کو بھگتنا پڑیں گے اس لیے ہم مطالبہ کرنا ہے کہ تیس جون تک تمام بندوں کو رپیئر کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اس لیے